ان کے لب رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے والیکم السلام ورحمت اللہ قنیز حسین ہے پوچھنے چاہتی ہیں کہ موبائل وغیرہ چلانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تاکہ شیطان کچھ غلط دکھانے میں کامیاب نہ ہو یا علم دین جو سیکھنے کا مقصد ہو اس سے نگاہیں اسی سے جڑی رہیں دوسری کسی خرافات میں ذہن نہ جائے تو ہر وہ کام جو کام جائز ہے اور وہ کام گناہ کا نہیں ہو تو ہر اس کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر بھی یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے اسی طرح اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں کوئی ایسا ٹائم ٹیبل ہے موبائل یوز کرنے کا تو اس کو بھی بسم اللہ ہی سے استعمال کریں یعنی شروع کریں ذہن میں نیت بھی ای ہو کہ ہر چیز یعنی میں موبائل اگر چلاؤں گی تو اس سے صرف اور صرف علم دین کا حصولی جو ہے وہ مقصد ہے میرا فالتو کی چیزیں نہیں دیکھوں گے تو اس طرح سے بسم اللہ شریف کر کے ہی موبائل کو یوز کرنا اور یوٹیوب وغیرہ چلا علم دین سیکھنا پھر بن کر گرک دینا پھر اگلی بار اٹھانا تو کسی بھی کام کے لیے جائز کام کے لیے اسے یوز کریں اگرچہ کال کرنے ہی کے لیے یوز کریں تو بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے ہی موبائل فون کا استعمال کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے اور نیتیں بھی اگر اچھی کر لی جائیں تو اس میں بھی انشاءاللہ اللہ صواب کی امید ہے مگر یہ کہ عام یوزر کی نیت کیا ہو سکتی ہے وہ تو خود جانے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں جیسے ایڈمن حضرات ہوتے ہیں جو چینل چلاتے ہیں ان میں تو نیتیں یہ ہو سکتی ہیں مثلا اپنی ایک 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 exemple میں دیتا ہوں جیسے میں جب پرمننٹ تو نہیں دیکھتے لیکن جب بھی اس کو یوز کرتا ہوں یعنی دیکھتا ہوں تو میرے نیت یہی ہوتی ہے کہ میں جب یوٹیوب اگرہ یا وائٹ سٹوڈیو کا اپلیکیشن کو اپن کروں گا تو کہ میں سوالوں کے جواب دوں گا جتنا آتا ہوگا مدد علم دین کے ذریعے سے کروں گا تو یہی سب اس کے اندر نیتیں شامل ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ یعنی زیادہ تو وقت نہیں لگتا لیکن دس منٹ یا پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ جتنی دیر میرے کو اس میں سوال جواب میرے کو دینے ہیں تو یہی نیت کرتا ہوں اور سٹوڈیو کھولنے سے پہلے کہ جو بھی سوال جواب ان شاء اللہ تعالی آتے ہوں گے من کو دوں گا تو علم دین کو سیکھنے سکھانے کی نیت سے پھر میں اپن کرتا ہوں اور سوال جواب دے کے پھر بعد میں دوسرے کاموں میں تو اس طرح نیت وغیرہ بھی شامل ہو جائیں تو بسم اللہ شریف ہی سو اپن کیا جائے تو اس میں کوئی دکت نہیں کرنا چاہیے ذہن بنانا چاہیے اس طرح کا کہ بسم اللہ شریف کی عادت بنائی جائے ہر چیز میں ہر جائز کام میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے ہر چیز میں اس کو بسم اللہ وہ شامل کرنا چاہیے تو اس حساب سے موبائل فون کے استعمال سے پہلے بھی پڑھ لینا چاہیے اس سے انشاءاللہ تعالی آدت بھی بن جائے گی اور بسم اللہ کی جو برکتیں ہیں اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوں گی پتھر بھی حسناللہ پرنوار بنایا